راجہ اسمو منٹری جائے سنگھا گروال نے کہا ہے کہ پردیش سرکار پچھاس سزا سے بھی زیادہ باسیدہ والے ابھو جمار کے جنگل میں لگتا تھا تین سو گاؤں کا سردے کنے والی ہے اور اس کی تیاری بھی کر لی گئی ہے خاص بات چیت میں منٹری نے پچھلی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ نہ جانے پور بیجے بھی سرکار ایسی اندیکھی کیسے کر سکتی ہے ردیش کے کئی زلوں میں یہی ستی ہے جہاں گاؤں سردے کے باہر ہے جن کو سرکاری اوجناوں کا لاب تو دور بلکہ اپنے نواز کا پہچان پتر تک نہیں مل پا رہا ہے دیش کے اجادی کے بعد 36 لڑکے ون پری چھتر میں ہجاروں لوگ ایسے ہیں جو سرکار کی اوجناوں سے محروم ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں ہے اس کو ابھی حال میں ہی کانگرس سرکار نے خوج نکالا ہے اور ان کے لیے تمام بیوستر کرنے کی بات کہہ جاری ہے اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے سان مانتری جائے سنگ اگرواز جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں مانتری جی ہم آپ سے جاننے چاہیں گے اتنے دنوں تک یہ کٹ کے کیسے رہے مطلب سرکار کو اس کو کیسے پتہ نہیں چل پائی جی دیکھیں میں یہ مانتو پچھلے 36 لڑکہ جب نرمار ہوا 2000 میں اس کے بعد تین سال تک کانگریس کی سرکار رہی تو نیا راکی جب بنتا ہے اس کی پرستیدیاں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جب نیا جیلا یا تیسل بنتی ہیں تو اس کو وکشت ہونے مطلب سمجھ سمجھ لگتا ہے تو وہ تین سال کا کاریخال تو نکل گیا اس کا پندرہ سال تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی بھارتی جنتہ پارٹی نے ان چیتروں کی وہ سودنی لی ان کو لینی چاہیے تھے اگر وہ سودنی لیے ہوتے تو میرے کال سے بارہ میں گیارہ سیٹیں ہم لوگ جیت کے نہیں آتے تو اس کے بعد اب ہی ہمارے جب سرکار یہاں اسٹاپیت ہوئی مانے بوپیس بیل جی کے نیتیت میں تو مانے مکہ ممتری جی نے ایک اتحاسک نینہ لیا کہ ابو جمار میرینکور جلے کا جو ارچہ چیتر کہلاتا ہے وہاں پہ آپ کا سروے کرایا جائے اور سروے کرا کے جو لوگ وہاں کابیج ہیں ان کو پٹا پرزان کیا جائے اسی کے تحت لگوپ انہیں تین سو گاؤں میں سروے کر کے اور پٹا دینے کے ہماری یوزنے ہیں اور اتیسیگر ہی ایک کام شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ وہاں جو لوگ وہاں کابیج ہیں جس جمین پہ کابیج ہیں وہیں پہ ان کو پٹا پرزان کیا جائے جیسے آپ نے کہا کہ لگ بھگ تین سو گاؤں اور ہجاروں لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ سروے چھتر سے باہر ہے کس طرح سے مسکت کرنی پڑی ہے سروے انسرویڈ گاؤں تو میرے کوروہ جلے میں بھی ہے آپ کے سرگوزہ میں بھی ہے کچھ کچھ گاؤں جو چھوٹے ہوئے جن کا سروے نہیں ہوا ان کے بھی ہمیں جلہوائی جلگ لگ نردیس دے دیئے ہیں کوروہ جلے میں بھی سروے کا کام چل رہے ہیں سرگوزہ میں بھی چل رہے ہیں اس کام کو بھی ہماتی سگری گاؤں گاؤں میں جہاں 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 جو سہر یا جو بھی آپ کے جلے چھوٹے ہوئے ہیں مالوگ کسی جلے میں دس گاؤں چھوڑ گئے کس جلے میں بیس گاؤں چھوڑ گئے یہ ایک الگ ایریہ ہے الگ قسم کی جگہ ہے وہاں کی سود جس پرکار سے سرکار کو لینی چاہیے جی کچھ نے نہیں لی ہماری بھوپیز وغیل جی کی سرکار نے اس کو لیا اس کو ٹیک اپ کیا ہم لوگوں نے کیبنٹ سے اس کو پاس کیا اور پاس کر کے اسی ایوڑنا کو ہم لاغو کیا ہیں اور جل سے جل ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا سروے ہوکے وہاں کے لوگوں کو پٹہ بھی لیں تو ابھی آپ نے مندری جو بسنونا جن کا سناب کہنا ہے چھتیز گھر سرکار ہیں جو پرہاس کر کے ابھی پچاس ہزار لوگوں کو نئے آیام تک پہنچانے کی خام کر رہی ہے کیمروین شیام کے ساتھ ستیاراج پور سوراج ایکسپریس رائیپور